السلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج میں بنانے جا رہی ہوں کسٹڈ کیونکہ مجھے ہم سے اتنی آرہی ہے کیونکہ چنیت کی فرمائش کسٹڈ کھائیں گی تو کافی دن سے میرے پیچھے لگے ہوئے مجھے کسٹڈ بنا کر کھلا دو میرا دل کر رہا ہے تو آج میں بنائی دیتی ہوں کسٹڈ بیسے وہ زیادہ نہیں بنوا رہے تو اس وجہ سے بس میں کسٹڈ بنا رہی ہوں تو پھر میں نے سوچا چلو تھوڑا زیادہ ہی بنانے تو ہی ذہان اور میں اور تھوڑا میں نیچے بھی دے دوں تو اس وجہ سے آج میں کسٹڈ بنا رہی ہوں تو آج میری ویڈیو ہونے والی ریسیپی کے ہی حساب سے ہوگی شاید ریسیپی کے ہی حساب سے ہوگی ویلوگنگ تو نہیں کہہ سکتے اسے تو چلیں پھر اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگا کریں تو پلیز اچھے کمینٹ کر دیا کریں لائک کر دیا کریں سبسکرائب کا بٹن ہے جس کو دبانا ہوتا ہے اس کو پلیز دبانا ہوتا ہے ایسی مت چلے جائے ویڈیو دیکھ کر میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیا کرو ووش کیا کرو پورا اور اس کی مت کیا کرو تاکہ ووش ٹائم پورا ہو جائے تو ہو چلیں پھر ہم چلتے ہیں کیچن کے طرف اور جا کر ہم اپنا کسٹرڈ تیار کر لیتے ہیں کسٹرڈ تو ہو جاتا ہے پندرہ منٹ کے اندر تیار تو ہم تیار کرتے ہیں کسٹرڈ پھر جو نید آئیں گے پھر ان کو کھلائیں گے تو ان لوگوں کیسا لگتا ہے کسٹرڈ چلتے ہیں پھر ہم کیچن کی طرف چلیں پھر میرے نال آج میں تھوڑی سی پنجابی بھی بول رہی ہوں میں سے مجھے اچھی نہیں لگتی مگر کچھ کچھ ایسے مسرے ہیں پنجابی میں جو کہ مجھے اچھے لگتے ہیں تینو سمجھ میں نہیں آنی میری گل چلیں خیر چلیں چلتے ہیں پھر ہم تو یہاں پر ہم نے جو ہے دودھ کو بوائل کر لیا ہے کے لوگ کو ابھی ابھی کام نہیں ہے اور میں نے جو ہے میں نے دودھ بوائل میں سے خوڑا سا دودھ نکال لیا تھا اور اب ہم جو ہے کسٹرڈ کا ڈبا کھول کر اس میں کسٹرڈ پوڑر ڈالیں گے یہ مینگو کسٹرڈ پوڑر ہے تو ہم یہ کسٹرڈ پوڑر ڈالیں گے پھر میں یہاں پر ٹھری ٹی ٹی ویسپون ڈالوں گی اور میں اپنے چینل پر ویسے بھی اور ویڈیو اپلوڈ کر رہوں گی ریسیپیوں کی کیونکہ مجھے کوکنگ کا بہت شوق ہے مگر بس اپنے سسرال میں میں بناتی نہیں ہوں تو اپنے گھر پر میں بہت بناتی تھی بہت کوکنگ کرتی تھی یعنی کہ میں گھر کا کھانا ہی میں ہی بناتی تھی اور ہمارا گھر کے کھانا بہت بیسٹ ہوتا ہے اور جنیت کے فرینڈز جو ہیں انہوں نے بھی فرمائش کری ہے پتہ نہیں انہوں نے ہمارے گھر کا ہری مرچی کیمہ کھایا ہے یعنی کھایا مگر انہوں نے فرمائش کری ہے جو ہے ہری مرچی کیمہ کی تو یہ تو مجھے نہیں پتا کھایا ہے یعنی کھایا مگر وہ لوگ پکنک پر جا رہے ہیں ان کے دوست وغیرہ تو ان کے لئے پھر ہری مرچی کیمہ بنانے کے لئے کہا ہے تو دیکھیں بنواتے ہیں یعنی بنواتے ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا شاید بنوائے بھی یا نہیں بھی تو یہاں پر میں نے کسٹڈ ٹھنڈا کر کے ہی ڈالنا ہے ورنہ اگر ہم نے کسٹڈ کو بیسے تو سب کو آئی تینک آتا ہوگا کسٹڈ بنانا کوئی اتنی مشکل ریسپی تو ہے نہیں ہے مگر پھر بھی میرا کام تو ویلوگ بنانا ہے تو دوست و جیسے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو جس کو آتا ہے وہ نہ دیکھیں جس کو آتا ہے جس کو نہیں آتا وہ دیکھ لیں اور آپ لوگ پلیز پلیز مجھے لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں اور کمنٹس پیار پیارے کر دیا کریں اور سبسکرائب اتنا سا چھوٹا سا وڈا نے سبسکرائب کا اس کو پریس کر دیا کریں اور اس کے برابر میں پریس کرنے کے بعد نوٹیفکیشن آجاتی ہے یعنی کہ یہ گھنٹی بنی بھی آجاتی ہے اس کو ضرور اس کو بھی پریس کیا کریں اس سے جو ہے میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو آپ لوگوں کے پاس میری ویڈیو اس کا نوٹیفکیشن پوچھتے رہے گا تو اب ہم یہاں پر جو ہے کسٹڈ کو چمچے میں جو ہے یہ جم گیا ہے تھوڑا سا میرے باتوں میں مصروف ہو گئی تھی اس وجہ سے اب ہم جو ہے یہ ہم نے کر دیا ہاتھ میرے وغوش ہیں کئی مجھ کو اس بات کا کمنٹس آ رہا ہے کہ ہاتھ صاف ہیں یعنی ہیں اور خاص طور پر میرے کزن جو ہے پھر وہ کرتے ہیں مجھ کو ایسے کمنٹس تو اس وجہ سے میں ان کے لیے یہ بات کر رہی ہوں اور اب ہم نے جو ہے اس کو مکس کر دیا ہے اب میں اس کے اندر پہلے ڈالوں گی چینی میں نے چینی کی پلیٹ کے اندر پانی رکھا ہوا ہے کیونکہ گرمیاں ہیں گرمیوں میں چیٹیاں آ جاتی ہیں اس وجہ سے تو یہاں پر میں چینی ڈال کر اپنے ٹیس کی حساب سے ڈالیں گے تو مجھے بہت میٹھا پسند ہے تو اس وجہ سے میں اپنے ٹیس کے حساب سے ڈال کروں آپ لوگ اپنے ٹیس کے حساب سے ڈالیں گے جتنے آپ لوگوں کو پسند ہو یہاں پر میں نے جو ہے ڈالی ہے تھیری پیالی میری ایک پیالی ہے تو یہاں میں نے وہ پیالی ڈالی ہے اس طرح کی میری ایک پیالی ہے چھوٹی سی چینی کی اور فلیم کو میں ہائی کر دوں گی تاکہ چینی میلٹ ہو جائے تو یہاں پر ہماری چینی میلٹ ہو جاتی ہے جب تک کہ میں چمچے کی مدد سے چیک کرتے رہوں گی چینی جیسی میلٹ ہو جاتی ہے تو پھر میں اس کے بعد اس کے اندر ڈال دوں گی کسٹرڈ جو میں نے اس کا پیسٹ بنایا ہے کسٹرڈ کا تو چمچے سے محسوس ہو جاتا ہے کہ چینی میلٹ ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی ہے تو یہاں ہماری چینی میلٹ ہو چکی ہے کیونکہ میں نے ہائی فلیم کر لیا تھا اس وجہ سے ہماری چینی میلٹ ہو گئی ہے تو اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی کسٹرڈ کسٹرڈ ڈالتے ہی ہم چمچہ چلاتے رہیں گے ورنہ جو ہے لمس بن جائیں گے اس وجہ سے تو ہم یہاں پر جو ہے چلا رہے ہیں چمچہ اور میں سارا اسپیشلہ کی مدد سے کلاس سے نکال لوں گی ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم جیسی ہمارا ہی بن رہا ہے اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے ایک ہمیں بال لے لینی ہے جس میں آپ کو کسٹرڈ جمانا ہے وہ آپ نے لے لینا ہے پہلے سے اس کو ریڈی رکھنا ہے تاکہ کسٹرڈ جم جاتا ہے جلدی سے اور کسٹرڈ پوڈر اتنا بھی نہیں ڈالنا کہ چمچہ ٹوٹ جائے ایک دفعہ ایسا ہوا تھا ہمارے ساتھ کہ کسٹرڈ جو ہے کسٹرڈ پوڈر جو ہے بہت پرانا تھا تو کافی ٹائم کاف رکھا ہوا تھا گھر کے اندر موجود تھا جب ہم نے جو ہے ہمارے گھر میں دعوت تھی تو ہم نے جو ہے وہ کسٹرڈ پوڈر ڈالا ڈالتے گئے کسٹرڈ جم نے کا نام ہی نہیں لے رہا جم نے کا نام ہی نہیں لے رہا تو ہم ڈالتے گئے تو ہم نے وہ پورا کسٹرڈ کا ڈبا ختم کر دیا مگر کسٹرڈ جم نے کا نام نہیں لے رہا تو پھر ہم نے پھر دوبارہ پزار سے مانگوایا اور پھر وہ بھی ہم نے ڈالا جب ہم نے ڈال دیا وہ تو جم تو گیا اس ٹرم بہت اچھا جمع جب کھانے کا وقت آیا تو وہ پلاسٹک کا ڈینر سیٹ جو ہوتا ہے وہ ڈینر سیٹ تھا تو اس کا جو چمچے ہوتے ہیں کیونکہ محفل بڑی تھی افراز زیادہ تھے تو اس وجہ سے پھر ہم نے ہمارے پاس جو اسٹیل کی چمچے تھے ہم نے وہ سب نکال لیے تھے اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے جو ہے وہ پلاسٹک کے ڈینر سیٹ کے ساتھ اکثر جو ہے آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ چمچہ آتا ہے تو وہ چمچے سے میرے مامو جو ہے کسٹڈ کھا رہے تھے تو چمچہ ٹوڑ گیا بیچ سے جو ہے چمچہ کس طرح سے ٹوڑ گیا یہاں سے چمچہ ٹوڑ گیا اور وہاں پر بہت سے گیسٹ بیٹھے ہوئے تھے تو اتنی شرمندگی ہوئی اس ٹیم کے بتا نہیں سکتے کسٹڈ تو بنا بہت مزے کا تھا مگر وہ بھتر کی طرح اتنی مشکلوں سے کھا رہے تھے وہ بس پہلا ایکسپریئنس تھا کہ یاد نہیں ہے مجھے وہ بات کی کس نے بنایا تھا مگر جو ہے وہ ایکسپریئنس ہمارا پہلا تھا کہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے تو اس بات کا بھی خیال لگنا ہے کہ کسٹڈ پوڑر ہم نے زیادہ نہیں ڈالنا زیادہ بھی نہیں ڈالنا کہ بھتر بن جائے چمچے ٹوڑ جائیں اور کم بھی نہیں ڈالنا کہ وہ پانی کی طرح پدلا ہو بلکل ایک دم کے لیے پرفیکٹ کر کے ڈالنا ہے اور اکثر جس کو نہیں پتا ہو تو اس کے اوپر پیچھے لکھا آ جاتا ہے کہ کتنے کلو بھر کتنے یعنی کے چمچے ڈالیں گے بس وہ اسپائٹ ہو گیا تھا تو اس چکر کے اندر ہم سے تھوڑی سی گلتی ہو گئی سمجھ لیں تھوڑا سا میس میں ڈال کر اس کو بھی صحیح سے ساف کر لیں گے زیا کچھ کسی چیز کا نہیں کریں گے کہ اکثر دیکھا ہوگا ویڈیوز میں کہ جو ہے کیا کرتے ہیں کہ جو ہے نا چیزیں زیا کر رہے ہوتے ہیں تو ہم زیا نہیں کریں گے کسی چیز کا بھی اور یہاں پر ہم جو ہے کسٹڑ کو کٹ لیں گے کام کریں گے کسٹڑ کو کسٹڑ کو اگر دوں گی کس کی لیے کیک کی ٹھیک ہے اس پیشلہ کو ہم اس میں رکھ دیں گے اور کیک کو میں ہاتھ سے ہی کاٹوں گی چھوڑی سے سوری کیک کو میں ہاتھ سے توڑوں گی چھوڑی سے نہیں کروں گی کیونکہ ورنہ پھر باریک باریک ہوں گے اس وجہ سے اور تھوڑا سا میں اس کے اوپر بنانا بیٹ ڈال دوں گی اور اس پیشلہ سے پھر سے ہم دوبارہ سے ہلا لیں گے اس کو مجھے تو یہ پتلہ نگرہ یار میں نے سوچا کہ اکیلہ کھیلہ کھانا اچھا نہیں ہے تو نیچے بھی میں ایک پیالی دے دیتی ہوں تو اس لیے میں نے نیچے کے لیے بھی اسی طرح سے میں کروں گے سٹیپ اور اس کے اوپر بھی میں کیلہ ڈال دوں گی اور یہ کر دیا یہاں سے تھوڑا سا ڈالا اور پھر دوبارہ سے میں اس کے اوپر کیک ڈال دوں گی اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھا لگے تو پھلیز پھر سے میری ایک دفعہ آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمیونز کریں سبسکرائب کریں تو چلے پھر ہم جنیت کا ویٹ کرتے ہیں آنے کا اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے ہم رکھتے ہیں فریج میں دیں گے اس طرح سے کیونکہ ایک ہاتھ سے اٹھا کر رکھنا اور یہاں پر میں اس کو بھی اٹھا کر اس کو بھی یہاں پر میں رکھ دوں گی ہاں کسٹر بنایا ہے یہ تو کھانے میں نے کھایا ہی نہیں اب آپ کھا کر بتاؤ گے کیسا ہے صحیح ہے ہاں کھلے بھی ڈالیں ہاں کھلے بھی ڈالیں ہاں کھلے بھی ڈالیں نیکس ویڈیو میں جب تک لیے اللہ حافظ